بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار جو ہے آلو گوبی بنانا میں آپ کو سکھاؤں گی اس طریقے سے بہت ہی جلدی اور بہت ہی ڈیلیشیس آلو گوبی بنتی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کلو میں نے گوبی لی ہے جس سے کٹ لیا ہے اس کے علاوہ آدھا کلو میں نے آلو لیے ہیں جو ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک باری کا ٹی وی پیاز میں نے لی ہے اور دو ادھا میں نے ٹی مارٹر لیے تھے جنہیں کٹ لیا ہے تھوڑا سا ہرہ دنیا ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی ہی ہری مرچے لی ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اس کے علاوہ ادھرک کا پیسٹ لیا ہے لسن اس میں نہیں ڈلتا سب سے پہلے آئل کو گرم کریں گے اور اس میں میتھی دانہ ڈال دیں گے اور میتھی دانے کو اس آئل کے اندر ڈراؤن کریں گے میتھی دانے سے آل کو بھی کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ ضرور ڈالا کریں اس کے علاوہ ہم اس میں پیاز ایٹ کریں گے اور پیاز کو ہم تب تک اس میں پکائیں گے جب تک یہ براؤن نہیں ہو جاتی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے گوبی میں بہت زیادہ بادی ہوتی ہے تو ادھرک اس کی بادی کو ختم کر دیتی ہے اس وجہ سے ادھرک آپ اگر تھوڑی زیادہ ہی ڈال لیں تو مناسب ہے اچھا رہتا ہے اب اس کی ہم اچھی طریقے سے بھنائی کریں گے ادھرک کی جب یہ بھنائی ہو جائے گی تو ہم اس میں ٹیماٹر ایٹ کر دیں گے ٹیماٹر ایٹ کرنے کے بعد ٹیماٹروں کو جب تک پکائیں گے جب تک کہ یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے جب ٹیماٹر سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے مسالوں میں ایک چمچ پیسیوی لارمش پورڈر ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ میں نے حلدیس میں شامل کی ہے اب اس مسالے کو ایک بار دوبارہ اچھے طریقے سے بھون دیں گے مسالہ نہ لگے اس کے لئے تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں تاکہ مسالہ لگے نہ اب اس کو ایک بار دوبارہ اچھے طریقے سے اس مسالے کی بھونائی کریں گے جب مسالے کی بھونائی اچھے طریقے سے ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم آلو شامل کر دیں گے آلو میں نے پہلے اس لئے شامل کیے ہیں تاکہ اس مسالے کی اندر اس کی بھونائی کر لیں اور اس کی وجہ سے آلو میں اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے جب آلو بھون جائیں اس میں کم سے کم دو منٹ آپ اس کو اس مسالے میں بھون لیں پھر اس میں گوبی ایٹ کر دیں گوبی ایٹ کرنے کے بعد گوبی کو اچھی طریقے سے اس مسالے میں مکس کر لیں بہت ہی مزیدار جو ہے گوبی بنتی ہے اس طریقے سے اور جلدی بھی بن جاتی ہے پانی میں نے اس میں ابھی ایٹ نہیں کیا ہے کیونکہ گوبی کا اپنا بھی پانی نکلتا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی آدھا گلاس میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کیا ہے پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے مکس کریں گے اب میں اس میں جو میں نے ہری مرچے کاٹی تھی اس کو ڈال لیں گے مکس کر لیں گے اس کو اس کے بعد میں نے اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا دس منٹ بعد ہماری آلو کو بھی بہت ہی مزیدار دلیشیس تیار ہو چکی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے پراتھو کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے خمیری روٹی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اوپر سے تھوڑا سا ہرہ دنیا اس میں شامل کر دیں اس کو مکس کر لیں آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیا کریں شکریہ